سلام علیکم ویوئرز میں ہوں ایم بی بی بر الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے سینٹ انتقابات کا شیڈول جاری کر دیا آئے آج کا موضوع یہی ہوگا اس حوالے سے آپ کو تفصیل بتائیں گے مگر اس سے پہلے جو ہمارے دوست نئے آئے ہمارے چینل پہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویوئرز الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے سینٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا آئے اور جاری کر دیا شیڈول کے مطابق سینٹ انتقابات تین مارچ کو ہوں گے اور اس حوالے سے بارہ فبروری اور تیرہ فبروری کو نامزدگی فارم جمع کر آئے جائیں گے ریٹرن افسران کے دفاتر میں اس سینٹ انتقابات حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں حکومت نے سپریم کورٹا پاکستان سے یہ رائے مانگی تھی کہ جو سینٹ انتقابات ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے جو یو آئے انہوں نے بھی جو ہے صدار تیارڈیننس جو جاری ہوا تھا سینٹ انتقابات کے حوالے سے اس کو چیرین کیا ہوا ہے تو یہ کیس زیر سمات ہے اور جو ہے پنجاب اسیملی جہاں بھی جو ہے حکمران جو ہے وہ پی ٹی آئے ہیں اور وہاں میں یہ افعائے آ رہی ہیں کہ حکمران جماعت میں فارورٹ بلاک بن گیا ہے پنجاب اسیملی میں اور بیس کے قریب جو ہے ایک اندازے کے مطابق جو ہے یہ افعائیں چل رہی ہیں کہ پنجاب اسیملی کے جو پی ٹی آئے کے ممبران ہیں وہ اپنی جماعت سے اپنی حکومت سے ناراض ہیں اور دیکھا جائے تو یہ جو سینٹ انتقابات ہے یہ تجزیہ نگاروں کی اور سیاسی مبسروں کی یہ رائے ہے کہ یہ سینٹ انتقابات حکمران جماعت پی ٹی آئے کے گلے میں پڑ گئی ہے اور جو ابھی یہ تازی ویڈیو لیک ہوئی ہے جو اکیپی اسیملی کی جو مبینہ ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو یہ ویڈیو ہے اس میں گزستہ سینٹ کی الیکشن ہوئی تھی اس میں ممبران کو خرید کیا جا رہا ہے اور ان میں نوٹ بھی دکھائے گئے ہیں تو یہ سارے مناظر جو ہے ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس پہ بیس ہو رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے دیانداری کے امانداری کے اور پارسہ ہونے کے پی ٹی آئے چیئرمن اور موجودہ وزیراعظم عمران خان تو اب جو ہے پی ٹی آئے کے اس ویڈیو لیک ہونے سے بھی جو ہے وہ پول کھل گئے ہیں کہ وہ کتنے اماندار ہیں اور اس حوالے سے جو ہے حکومت نے ایک کمیٹیوی تشکیل دی ہے جو یہ جو ہے انوپاری کر کے وہ رپورٹ جمع کرے گی تو اب یہ جو فارورٹ بلاک بن رہا ہے اس حوالے سے بھی حکمران جماعت کو یہی خدشے تھے کہ ہمارے ممبران کافی ناراض ہیں تو ویورز اب یہ دیکھنا ہوا کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورڈ کا فیصلہ کیا آتا ہے اور حکمران جماعت جو ہے پی ٹی آئے وہ اپنے ناراض ممبران منہ پائے گی کیا وہ ان کے جو ممبران ہیں وہ سینٹ انتخابات میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے یہ آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا ممبران چگیھڑی 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 موسیقی